آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولٹیکس میں کوئی کام نہیں ہے میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پولٹیکس میں تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بے فکوف یا نائیو پولٹیشن نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں جو آپ کی ڈگری تھے جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے وہ میں نے سٹڈی کیا ہے آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولٹیکل سائنس میں میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پولٹیکس کے پیپر کے اندر مجھے اکسفرڈ کے اندر یہ آپ یاد رکھیں کہ اکسفرڈ کے اندر سارے ذہین ترین سٹوڈنس جاتے تھے اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا اکسفرڈ کے اندر ایکنومکس کے اندر مجھے تھرڈ ملی تھی ایکنومکس میں تھرڈ دیکھیں تو میں پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن کو جانتا تھا کرنل نصیم ہے پاکستان کرکٹ ٹنٹول بورڈ کے انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی کوئی صحیح الزام لگائیں یہ کیا الزام لگا رہے ہیں اور میں اور یہ اتنی پرانی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں گے سب چیزیں اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو بینہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے اربان صاحب میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیض تھا جو میں بھول چکا ہوں اس کے بعد شادی کے بعد کا فیض ہے اس کو وہ مجھے یاد ہے اس کے پر کوئی بات کریں آج کل نوجوانوں کو بہت اپدش دیتے ہیں پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے وہ اپنے اوپر تو اپنے امپلیمنٹ کیا نہیں جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جب آپ لندن میں رہتے تھے اس کا چٹھا تو لوگ کو معلوم ہی ہوگا دیکھیں اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے دیکھیں جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو نہ اس نے کسی فیز سے گزرا ہو وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے زیادہ کالیفائیڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے کس چیز کے پر غور کرنا چاہیے ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کوپی نہیں کرنا چاہیے تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتا ہی نہیں مغرب کیا لیکن آپ کو بھی بتایا تھا جب آپ لندن جا رہے تھے 20 سال کی عمر میں تو آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ جو گوری میم ہے ان سے دور رہنا ہوا یہ کہ ہر روز آپ کا جو گھر ہے وہ ڈسکو ٹھیک بن گیا تھا ایک طرح کا لیونگ روم وہی رہتے تھے جو ٹی شٹ پہنتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھا بگ بوئیز پلی اٹ نائٹ میرا کبھی بھی میرا میرا لیونگ روم ڈسکو ٹیک کبھی بھی نہیں بنا بگ بوئیز پلی اٹ نائٹ کی ٹی شٹ وہ اصل میں نائٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی شٹ دی لیکن بہت ساری ایسی حرکتی تھی جو ٹی شٹ پر لکھے نہیں ہوتی تھی لیکن یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے بہت سارے نام آپ کے ساتھ بریٹش میڈیا نے جوڑے تھے بہت لمبی لسٹ ہے ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا گولڈی ہون فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کی کر کے یہ سب لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا ٹی وی سٹار اناستیا سیا کک ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دی ہیں تو یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں اور یہ وہ نام ہے جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا وہ آپ نے سارے نام ڈال دیا میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں پریوار کے بارے میں فیملی کے بارے میں بلکل پھول گئے اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا اردو سیکھنے کی کوشش کی پاکستانی بننے کی کوشش کی اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جب میں نے پولٹکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا لیکن جب ہم نے جب میں پولٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ ملکے پولٹکس کرے گی یعنی کہ وہ بھی ایک ایک پارٹنر رہے گی پولٹکس کے اندر لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پولٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے جو میرے پولٹکل اپوننٹس تھے انہوں نے کیونکہ مجھے ایک اللہ نے ایک ایک سٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلیٹی تھی کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پولٹکس میں حصانی لے سکتی تھی ہمیں اس کو پولٹکس ہے پیچھے رکھنا پڑا جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے اور جو کراس کلچر میریج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے اور ہم کیونکہ میری جو میری پولٹکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے اور اس سے نقصان ہوا شادی کو تو آج آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھیں دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں میں ایک وہ انسان رہا ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا کرکٹ کا جنون ناؤ سال کی عمر میں شروع ہوا پھر ناؤ سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی تو ایک پولٹکس کا کوئی میں پولٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولٹیکل چینج سے آ سکتی ہے دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولٹیکل چینج کے تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون یہ ایک ایمبیشن ایک خواب بن گئی تو اگر اگر میں اپنی پولٹیکس یا جو بھی میرا یہ جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پر لگانے والے ہیں نہیں اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میرا جو میری جو ڈریم ہے جو ایمبیشن ہے اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اور اس کو وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا کیونکہ میں میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتا یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے تو جب وہ پاکستان میں میری پولٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے سٹل ہوتے تو بہتر ہوتا شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا دیکھیں کیا ہوتا یہ ایک یہ بڑا مشکل سوال ہے کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا لیکن آپ یہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پولٹیکس کے اندر جو میری پولٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آڈینٹیفائی کرے گی کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی آج کل کسی فرنچ مہلہ کا نام چھپ رہا ہے پاکستان چیز میں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسپ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسپ بتا رہے ہوں تو کیا مانے پبلک کی اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریر تھی یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی کیونکہ ایک طرف پولٹیکس کھینچ رہی تھی ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں ایڈیپٹ کرنا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا لیکن وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے جمائمہ نے کیا کہا ان کا دل ٹوٹا کس لیے لیکن دونوں کے لیے مشکل تھا دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چال نہیں سکتی ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلنڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیہ دا ہوئی ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی جی بلکل دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے ڈیوویس اناؤنس کرنے سے کم از کم ڈیٹھ سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کسی طرح کی کوئی کامپرمائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھر وقت ادھر گزر جائے لیکن نہیں ہوا کرکٹ نے آپ کو سپرسٹار بنایا جنتہ نے آپ کو بہت پیار دیا نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ خدا سمجھا آپ کو لیکن آپ نے کرکٹ کے لئے کیا کیا کرکٹ کے لئے جب میں پلئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لئے جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی اور جو وہ نائنٹی ٹو کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر ون ٹیم ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر ون ٹیم تھی لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لئے کیا اپنا اور دومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لئے کیا میں نے نائنٹین ایٹی سیون کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جو میرا جو آگ تھی جو جنون تھا کرکٹ میں وہ ختم ہو گیا تھا یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں اس کے بعد جنرل زیان نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ ٹیم کو ضرورت ہے تو میں پھر ٹیم کے لئے واپس آیا اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپیٹل کا پروجیکٹ شروع کیا تو کینسر ہاسپیٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گووننس تھے ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپیٹل کو بنانی سکیں گے کیونکہ اس کے لئے آپ کو پبلک آئے میں رہنا ہے آپ کو پیسے کٹھے کرنے اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئے سے نکل گئے تو ہم ہاسپیٹل کے لئے جو اتنا زیادہ ستر کروڑ روپیا کٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپیٹل کے لئے جاوید میاداد کی کتاب ہے آٹو بیگرافی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلئیرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے ایکشلی تو الٹا ہوا بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی کہ اصل میں تو تیم جو تین چار لڑکے تھے اس میں جن کو پیسے کے پیسے کی لالچ گئیوں کو زیادہ ہوتی ہے گئیوں کو کم ہوتی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپیٹل میں نہ لے جاؤں دو انہوں نے الزام لگائے ہیں ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی جو خمار تھا اس میں آپ نے استعمال کیا آپ نے کینسر ہاسپیٹل کو پیسے دینے کے لئے اس وقت جو آپ نے سپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپیٹل کے لئے مدد چاہیے اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیلی ہاسپیٹل کے لئے رہا تھا اور ہاسپیٹل نہیں ذات کا ہاسپیٹل تو نہیں تھا پاکستان کے لئے پاکستان کا واحد کینسر ہاسپیٹل بننا تھا تو میں تو اپنے ملک کے لئے کہا رہا تھا تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پابلسٹی دی میں نے تو دو سال سے پابلسٹی دے رہا تھا میں تو جب جب کوئی پرائز جیتا تھا میں وہ اپنے ہاسپیٹل کو دیتا تھا مثلا آسٹریلیا میں میں دو تین سال پہلے کرکٹر آف دے یئر بنا پاکستان ٹیم کے لئے کھیلتے ہوئے تو جان کے میں نے کرکٹر آف یئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپیٹل کو ڈونیٹ کیا اس کو پروجیکٹ کرنے کے لئے آپ اپنے ایوارڈ ہاسپیٹل کو دے دیں کسی اگر آپ پتی نہیں تھی لیکن جو پلیئر سے ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکھے سنگاپور کیمبزڈر نے ایک چیک دیا وہ پوری ٹیم کے لئے چیک ہونا چاہیے تھا اس نے آپ کو بھی آپ نے اس کو بھی ہاسپیٹل میں لگا دیا جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپیٹل میں لگا رہا ہوں تب میں نے فیصلہ ہے کہ اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے گا کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپیٹل تھا اور میں تو کرکٹ کھیلی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپیٹل کے لئے تو اس میں تو کوئی لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپیٹل میں لگا ہوں یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں وہ ایمبیسٹر ابھی بھی ہے اب سنگاپور میں نہیں ہے اسلام آباد میں ہے اس نے پیسے ہاسپیٹل کے لئے کٹھے کیا تھے لیکن لڑکوں کے ایمپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لئے تھا کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپیٹل کو دیا بلکل غلط تھا یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ اوفیشل کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا نہ میں بورڈ میں اوفیشل تھی نہ میں بورڈ کا میمبر تھا کیا میں بورڈ کو کہہ کہ اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا یہ بھی ایک پیرانویا تھا اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاداد نے اس طرح کی باتیں لکھی حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کامبینیشن تھا جعوید کی بڑی زبردست پرفارمنسزہ ٹیم ہے لیکن ایسی باتیں لکھنا میں ہران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایک بڑی اس نے انہوں نے سپیسیف بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لندن میں اس پارٹی میں آپ نے تین لوگ کو نہیں بلایا جعوید میاداد کو رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا دیکھیں نا یہ بھی ایک چھوٹا پانہ ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں چار لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اسے لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکیٹرز میں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں کرکیٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کھیلنے پر اگر پروفیشنل کرکیٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے سپانسرشپ کر رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی کرکیٹ کے اوپر بھی فوکسٹ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے سورو گانگولی نے پانچ دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے دیکھیں آپ یہ کرکیٹرز کو ایسی الزامات تو لینے پڑتے ہیں میں مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکیٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا یہ ہندوستانی ایکٹرسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی زینہ تمام کے ساتھ آپ کا نام جنگ بغیرہ بغیرہ تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ گیا آخر تب میں اب تو پولٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ان دنوں میں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا صبح کے پانچ مجھے تک جاگا ہوا تھا شراب پی رہا تھا حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پھی تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں سپورٹسمن کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ جب اچھا کرتے ہیں ساری آپ جائے رات جاگے رہے ہیں پارٹیز کریں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو جب آپ برا کرتے ہیں آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ الزامات لگ جاتے ہیں یہ سپورٹسمن کو فیس کرنا پڑتا ہے اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہو اپنے کلیک رہے ہو تب کیسا لگتا ہے کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑی لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کلیک پندرہ ستارہ سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتے ہیں تو اس کا تکلیف ہوتی ہے اس کی دیکھیں ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا صرف راز نواز اس کے لئے اتفر میں نے یہاں کے بات کرتا دو انہوں نے حال ہی میں الزام تو وہ آپ کے اوپر دس سال سے لگا رہے ہیں لیکن حال میں انہوں نے دو الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہو ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاؤسپیٹل کے لئے کٹھا کیا اس میں سے دس ہاؤسپیٹل بن سکتے تھے آپ نے بنایا ایک اور نو کا غیب اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہاؤسپیٹل بنانے کے لئے پیسے کٹھے کرتا اس نے دس وہاں حصہ ہاؤسپیٹل میں لگانا تھا باقی خود رکھ لینا تھا آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپیٹل سنا ہے نا کہ مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے تو وہ اپنی طرح کیونکہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی ایک اور الزام انہوں نے لگایا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاؤسپیٹل بنایا یہ اس لئے بنایا کہ جو جویش فارمسیٹیکل کمپنیز ہیں جو آپ کے فارمر ان لاؤز کی کمپنیز ہیں وہ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے وہ انسانوں پر وہ ایکسپیرمنٹ ہو اور وہ آپ کے ہاؤسپیٹل میں ہو اس لئے اس ہاؤسپیٹل پر اتنا پیسہ خرش کیا گیا میں نے کہا نا کہ یہ جانوروں کے سطح سے نیچے جا چکا اس کے اوپر آپ اس کے لئے کوئی یہ انگریزی میں کہتا ہے نا گون کیس ہے اس کے اوپر آگئے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بے فکوف آدمی ہے اور بے فکوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے اس سمیں آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے اس سمیں آپ ایسا کیا سوچتے تھے ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے دیکھیں بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست تم آپ کی ٹیم کو لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی یہ ایک ہیلڈی کامپٹیشن ہوتی تھی یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ پبلک اتنا انٹرس تھا اس میچز میں ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے لیکن بھارت کے خلاف جب کھلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت میں کبھی بھولی سکتا ہے کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جائے جائے جب سارا ملک سو رہا ہو تو ہم نے چن کے صبح کے چار بجے کی ایک فلائٹ تھی وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے تو کوئی ائرپورٹ پہ نہیں تھا صرف کسٹم اوفیشلز تھے اور امیگریشن اوفیشلز آپ یقین کریں کہ ان کسٹم اوفیشلز نے ہمیں دو گھنٹے ائرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفیسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی مضیحہ ریکارڈ یا پریزنٹس ملے سب کچھ انہیں لے لیا ہمارے سے اور دو گھنٹے وہاں میں رکھا اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جا گئے ہوئے تھے تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے اور اس کے بعد میں مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے وہ آٹھ سال کے بعد سیریز میں یہاں تو اسی ائرپورٹ کے پر ہم پہنچے وہاں ڈیڑھ لاکھ آدمی ائرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیو کرنے پانچ میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پر اصیب کرنے کے لیے اور انہی کسٹم افیشلز نے کندوں پہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تو یہ ہار جیت کا یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں آپ جب جیتے ہیں تو پھر آپ بالکل اسمانوں پہ نہیں چلے جاتے اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ یہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا